This is the CBS Sunday Night News with Morten Dean Good evening, an Air France jet was hijacked by Palestinian guerrillas today On board 9 Americans, some 80 Israelis and 107 people تیل عویب سے پیریش جا رہی Air France کی فلائٹ 149 نے ایتھنس میں رکھنے کے بعد پھر سے اڑنا شروع کیا تھا کہ چار یاتری اکدم سے اٹھے ان کے ہاتھوں میں پسٹل اور گرنٹ تھے انہوں نے ویمان پر نینترن کرنے کے بعد پائلٹ کو لیبیا کے شہر بینگازی چلنے کا آدیش دیا اس ویمان پر سوار تھی سارا ڈیویڈسن پہلی چیز جو مجھے یاد آتی ہے وہ ہے میرے دونوں بیٹوں کی نیلی آنکھے وہ میری طرف دیکھ رہے تھے مانو پوچھ رہے ہوں کی ایسا ہمارے ساتھ ہی کیوں ہونا تھا بینگازی میں ساتھ گھنٹے رکھنے اور ایدھن لینے کے بعد اپہرن کرتاؤں نے پائلٹ کو آدیش دیا کہ وہ ویمان کو اوگانڈا کی رادھانی کمپالا کے ہوای اڈے انتے بے لے چلے اس سمیں اوگانڈا پر تانہ شاہ ایدی امین کا شاہ سن تھا ان کی پوری سہانبھوتی اپہرن کرتاؤں کے ساتھ تھی ہاناکہ پہلے وہ اسرائیل کے دوست ہوا کرتے تھے وہ فیلڈ مارشل، دادا، ایدی امین، سب کچھ تھے ان کی بہت بڑی قد کاٹی تھی بڑا چہرہ، بڑا سر، بڑے ہاتھ ان کی ہر چیز بہت بڑی تھی وہ ہر سمیں یونیفارم پہنے رہتے تھے جس سے وہ اور بھی ڈراؤنے لگتے تھے اپہرن کرتاؤں نے مانگ کی کہ بندکوں کی رہائی کے بدلے دنیا کے الگ الگ دیشوں کی جیل میں رہ رہے چوون فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے انیتہا وہ بندکوں کو مارنا شروع کر دیں گے اپہرن کرتاؤں میں زیادہ تر فلسطینی تھے لیکن ان میں سے دو پچھن جرمن سنگٹھن بادر مانحاف کے صدر سے تھے سارا ڈیویٹسن اور ان کے بیٹی بینی یاد کرتے ہیں کہ کس طرح بندکوں کو دو سموہ میں باتا گیا انہوں نے کہا کہ ہم نام پکاریں گے اور جن لوگوں کے نام پکارے جائیں وہ دوسرے کمرے میں چلے جائیں اور دوسرے اور تیسرے نام کے بعد یہ صاف لگنے لگا کہ وہ یہودیوں اور اسرائیلیوں کے نام پکار رہے ہیں میرے لیے یہ بہت ہی بھائی آوے انوبہو تھا یہودیوں کا نام پکارا جانا اور یہ حکم کی دوسرے کمرے میں چلے جائیں وہ بھی ایک جرمن دوارہ میرے پاس اس کا ورنن کرنے کے لیے شب نہیں ہے دوسرے غیر یہودی بندکوں کو رہا کر دیا گیا بندکوں میں سے ایک مخہوم دہان کے بارے میں اپہرن کرتاؤں کو شک تھا کہ ان کا سمنت اسرائیل کی سینہ سے تھا انہوں نے میرا نام پکارا میں نے کہا جی یہ میرا نام ہے انہوں نے کہا اٹھو ادھر آؤ وہ لہیم شہیم آدمی تھا وہ میرے پاس آیا اور اس نے اپنی پسٹل میری کنپٹی پر لگا دی میں پسٹل کی تھنڈی دھاتو کو محسوس کر پا رہا تھا اس نے مجھے آلو کے بورے کی طرح اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا پھر وہ مجھے مارنے لگا وہ میرے اوپر بیٹھ گیا میں زور زور سے چلاتا رہا فلسطینی بندک دھاریوں نے یہ قدم ان کے لوگوں اور اسرائیلیوں کے بیچ دشکوں سے چل رہے سنگھرش کے بعد اٹھایا تھا انیس سو ارتالیس میں ہوئی لڑائی میں فلسطینیوں کی ہار ہوئی تھی اس کے بعد بہت سے لوگوں کو شہرنارتھی شیوروں میں رہنے کے لیے مجبور ہونا پڑا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ دنیا بھر کے یہودی اس زمین پر آباسے تھے جو پہلے ان کی ماتر بھومی ہوا کرتی تھی اندیبے کے ابہرن کرتاؤں میں سے ایک فلسطینی تھے فائز جابا بعد میں ان کے چٹیرے بھائی عبدالرحیم جابا نے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے ہنسا کا راستہ کیوں چنا تھا سیز اور میں یورشلہ میں رہا کرتے تھے جب ہم بچے تھے ہم نے ہتیائے ہوتے دیکھیں ہمارے اوپر بم گرائے گئے ہمارے اوپر اس کا سر پڑا جب ہم اسکول جانے لگے اور تھوڑا بڑے ہوئے تو ہم سوچنے لگے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے جیسے جیسے سمیں بیٹھتا جا رہا تھا اسرائیل میں سرکار پر بندکوں کو چھوڑانے کا دباب بڑھتا جا رہا تھا شروع میں اسرائیل کی سرکار نے سنکیت دیا کہ وہ اپہرم کرتاؤں سے بات کرنا چاہتی ہے لیکن تب ہی ایدی امین افریقی ایک تا سنگٹھن کی بیٹھک میں بھاگ لینے موریشس چلے گئے جس سے اسرائیل کو کمانڈو کاروائی کرنے کے لیے اور سمیں مل گیا جنرل اشوک مہتا اس سمیں بھاتی سینہ میں لیفٹیننٹ کرنل ہوا کرتے تھے اور امریکہ میں پورٹ لیون برت کے کمانڈ اینڈ جنرل سٹاف کالیج میں پرشکشن لے رہے تھے اس میں مشکل آئیت سب سے بڑی یہ تھی کہ آپ نے پچیس سو میل جانا ہے اور پچیس سو میل لوٹ کے آنا ہے اور اس کے لیے جو ہوای جاز اس سمیں سی وان تری زیروز اور بوئنگ سیون او سیون دو بوئنگ سیون او سیون استعمال ہوئے چار سی تھرٹی ہوای جاز استعمال ہوئے ٹیل اویو سے یہ نکلے سیٹر ڈی تھرڈ جولائی چھے دن کے بعد کوشش ان کی یہ تھی کہ رات کے بارہ بجے کے قریب جب ان کے گارڈ شہد سو رہے ہوں وہ اس سمیں وہاں پہنچے تو روٹ انہوں نے لیا ٹیل اویو سے سٹریٹ تھرہو ریڈ سی جبوتی آئے اور فرام جبوتی انہوں نے دے کٹ اکراس اور انٹیبے پہنچے اور یہ قریب سات گھنٹے اس میں لگے اوورال ان کے تھے ایک بریگیڈیر ڈین شورمان اور یہ لوگ پہلے چار سی وان تری زیروز دو بوئنگز بوئنگز میں ان کا کمانڈ ہیڈکوارٹر تھا اور وہ انٹیبے ائرپورٹ کیس کو سرکل کر رہے تھے اس میں کمانڈ این کمیونیکیشن کے ساتھ چار سی وان تری زیروز کو لینڈ کرنا تھا اور انہوں نے رات کے اندھیرے میں پریکٹس کیا ہوا تھا لینڈ کرنے کے لئے لیکن جب یہ ہوائی جہاز پہنچے تو وہاں پر وہ رنوے پر لائٹ جل رہی تھی اور ان لوگوں نے چار کے چار سی وان تری زیرو اتنے بڑے ہوائی جار they all landed اور کسی کو پتا نہیں چلا مکہ ویمان میں سوار کمانڈو دل کے ایک صدہ سے تھے امیر آفر جیسے ہی ہم نے زمین کو چھوا ہم نے اپنے ہتھیار اکی فورٹی سیون کو لوڈ کیا میرے ایک ساتھی نے چلا کر کہا تمہیں ویمان کے اندر گن لوڈ نہیں کرنی چاہیے میں نے اس سے کہا شٹ اپ یہ لڑائی ہے اب یہاں کوئی نیم لاغو نہیں ہوتے لینڈ کرنے سے آٹھ منٹ پہلے ہی ہرکولیس 103 کے ریمپ کھول دیے گئے جہاز سے کالی مرسیڈیز کار اٹاری گئی یہ کار اس کار سے بہت ملتی جلتی تھی جسے راشتپتی ایدی امین استعمال کیا کرتے تھے اس کے پیچھے کمانڈوز سے بھری ہوئی دو لینڈ روور گاڑیا بھی اٹاری گئیں لیکن ٹرمینل کے باہر کھڑے ایک اوگانڈن سینک کو اندیشہ ہو گیا کہ کچھ گڑ بڑ ہو رہی ہے اس نے اپنی رائیفل اٹھائی اور اچانک گولیاں چلیں اور مجھے مجھے گولیوں کی آواز تک نہیں سنائی پڑ رہی تھی مجھے گولی چلاتا ایک اگانڈائی سنک دکھائی دیا میں نے نشانہ لگا کر اس پر چار گولیاں داگی اور ایک کے بعد ایک چاروں گولیاں اسے لگیں ٹک 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 میں گولیوں کی آواز سن کر ڈر گیا میں زمین کی طرف مو کر کے لیٹ گیا میری ماں میرے اوپر تھی اور میں نے سنا کہ میرے چاروں طرف گولیوں کی آواز کے بیچ میرے نیچے دبا بینی پراتھنا کر رہا ہے ماہ شائل جس کا ارت ہے سنو اسرائیل ایشور ہمارا بادشاہ ہے اور پھر اس کے آگے مجھے پراتھنا یاد نہیں آئی اس کے بعد ایک منٹ کی شام دے رہی گولی باری رکی اور کسے نے ہبرو میں کہا ہم اسرائیلی سینک ہیں تب ہی میں نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی سینک ہماری طرف دیکھ کر کہہ رہا ہے ہم آپ کو واپس گھر لے جانے آئے ہیں یہ ایک ایسا شرن تھا جس کا ورنن میں نہیں کر سکتی یہ آوشوس نہیں تھا سب ہی اپہران کرتا اور قریب بیس اوگانڈائی سینک مارے گئے ایک اسرائیلی کرنل یوناتھن نیتن یاہو کو بھی اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑا یہ ورطمان اسرائیلی پردھان منتری بینجیمن نیتن یاہو کے بھائی تھے اس اوگان میں تین بندھک بھی مارے گئے ایک اور بزرگ بندھک دورا بلاک اس سمیہ ٹرمینل میں موجود نہیں تھی کیونکہ انہیں ایک دن پہلے اسپتال لے جایا گیا تھا مانا جاتا ہے کہ اس مشن کے بعد انہیں امین کے آدیش پر بستر سے کھیج کر باہر لایا گیا اور مار ڈالا گیا جب بندھکوں اور کمانڈوز سے بھرے ویمانوں نے چار جولائی انیس سو چھہتر کی صبح بینگوریو ہوائی اڈے پر لینڈ کیا تو وہاں پردھان منتری ربین کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا حجوم ان کے سواگت میں موجود تھا یہ ائرکرافٹ انٹیبے سے نکلتے ہیں وائی آ دس سی اور اسی ریڈ سی کے راستے ہوتے ہوئے ٹیل آویب پہنچ جاتے ہیں اور ٹیل آویب سنڈے فورٹ چلائی اور وہاں پر سنتے ہیں کہ اس دن پہلی مرتبہ میناخن بیغن جو لیڈر آف دی آپوزیشن تھے وہ کبھی شراب نہیں پیتے تھے ان کو جتسا کربین نے بلوایا کہ خوش خبری دینے کے لیے تو وہ کہتے ہیں میں تو چائی پیوں گا تو انہوں نے کہا یہ کلڈ ٹی ہے تو اس کو سنگل مالٹ پلوائیں اور اس نے کہا کہ اس خوش خبری کے دن میں 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 سنگل مالڈ ویسکی پیوں گا اور انہوں نے ویسکی پی اور گولڈا مہر کو بھی رات کو اٹھایا پرائم مینیسٹر گولڈا مہر کو ان کو بھی بلوایا چونکہ یہ اس رہل کے لیے ان کے اتیاس میں I mean this is a red letter day ایسا ریسکیو آپریشن آج تک نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ریحان فضل بی بی سی دلی